لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم تاریخی اور جغرافیہی حالات جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمن میں آتے ہیں ان کو مختصرانہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت عساق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے بائبل کے بیان کے مطابق جس کی تعاید قرآن کریم سے بھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے ہیں اور بینیوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے لیکن بائبل کہتی ہے کہ چار بیویاں تھیں بانا حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین ایک بیوی سے اور باقی دس بھائی دوسری بیویوں سے تھے فلسطین میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی جائے قیام حبرون موجودہ الخیل کی وادی جہاں حضرت عساق اور ان سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام رہا کرتے تھے اس کے علاوہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی کچھ زمین سکم یعنی آج کل کے دور میں نابل اس میں تھی بائبل کے علماء کی تحقیق اگر درست مانی جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش نائنٹین او سکس قبل مسیح یعنی کہ اب سے کوئی قریبا چار ہزار سال قبل اور بہرحال بائبل کی تحقیق ہے لیکن وہی بات ہے جو پچھلے درست میں آپ سے میں نے عرض کی ہم اس کو معلومات کے لئے ذکر کر رہے ہیں یہ تو حق ہے نا یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے پیدا ہوئے تھے تو بہرحال بائبل کے علماء کی تحقیق کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش نائنٹین او سکس قبل مسیح کے لگ بھک کے زمانے میں ہوئی اور ایٹین نائنٹی قبل مسیح کے قریب زمانے میں وہ واقعہ پیش آیا جس سے اس قصے کی ابتدا ہوتی ہے یعنی خواب کا دیکھنا اور پھر کوئے میں پھینکا جانا تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کی عمر کوئی قریباً سولہ سال کے قریب تھی جب یہ واقعہ پیش آیا حضرت یوسف علیہ السلام یا سترہ سال کے ہوں گے یا سولہ سال کے ہوں گے بہرحال کوئے میں پھینکے گئے اب اس کی تفصیلات میں مختصراً پھر آپ کے سامنے پیش کروں گا ایک اور درس میں تاکہ وہ لوگ جو اس واقعے سے واقف نہیں ہیں ان کو ایک آئیڈیا ہو جائے سرسری طور پر جب تفصیلات آئیں گی تو پھر وہ آپ کے ساتھ تفصیلات بھی سمجھ سکتے ہیں تو جس کوئے میں آپ پھیکے گئے وہ بائبل اور تلموت کی روایات کے مطابق سکم کے نورت یعنی شمال میں دوتن یعنی موجودہ جو ہے وہ دوثان کے قریب واقع تھا اور جس قافلے نے انہیں کوئے سے نکالا وہ جلعات یعنی کہ ایسٹن جورڈن شرق اردن سے آ رہا تھا اور مصر کی طرف جا رہا تھا جلعات کے کھنڈرات اب بھی دریائے اردن کے ایسٹ میں یعنی کہ مشرق میں وادی علیابس کے کنارے پر واقع ہیں مصر پر اس زمانے میں پندھرویں خاندان کی حکومت تھی جو مصری تاریخ میں چرواہے بادشاہوں یعنی کہ ہیکسوس کنگز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ لوگ عربی و نسل تھے اور فلسطین و شام سے مصر جا کر دو ہزار برس قبل مسیح کے لگ بگ زمانے میں سلطنت مصر پر قابض ہو گئے تھے عرب مورخین اور مفسرین قرآن نے ان کے لئے عمالیق کا نام استعمال کیا ہے جو مصریات کی موجودہ تحقیقات سے ٹھیک مطابقت رکھتا ہے مصر میں یہ لوگ اجنبی آور کی حیثیت سے رکھتے تھے اور ملک کی خانگی نزاعات کے سبب سے انہیں وہاں اپنی بادشاہی قائم کرنے کا موقع مل گیا تھا یہی سبب ہوا کہ ان کی حکومت میں حضرت یوسف علیہ السلام کو عروج حاصل کرنے کا موقع ملا اور پھر بنی اسرائیل وہاں ہاتھ و ہاتھ لئے گئے ملک بہترین ذرخیز علاقے میں آباد کیے گئے اور ان کو وہاں بڑا اثر و رسوخ حاصل ہوا کیونکہ وہ ان غیر ملکی حکمرانوں کے ہم جنس تھے پندروی صدی قبل مسیح کے اب آخر تک یہ لوگ مصر پر قابض رہے اور ان کے زمانے میں ملک کا سارا اقتدار عملا بنی اسرائیل کے ہاتھ میں رہا اسی دور کی طرف سورہ مائدہ کی آیان نمبر ٹوئنٹی میں بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ اِذْ جَعَنَ فِيْكُمْ اَنْبِيَاءَ وَجَعَنَكُمْ مُلُوكَا کہ اس کے بعد یعنی کہ تم میں اے بنی اسرائیل ہم نے انبیاء بھی اٹھائے اور بادشاہ بھی اٹھائے بہرحال اس کے بعد ملک میں ایک زبردست قوم پرستانہ تحریک اٹھی جس نے ہکسوس اقتدار کا تختہ اُلٹ دیا جسے آپ کو میں نے انگریجی میں بتایا کہ ایچ وائے کے ایس او ایس ہکسوس کھنگز کا زمانہ جو تھا بہرحال دھائی لاکھ کی تعداد میں عمالقہ ملک سے نکال دیے گئے ایک نہایت متعصب قبطی و نسل قاندان برسر اقتدار آ گیا اور اس نے عمالقہ کے زمانے کی آدگاروں کو چن چن کر مٹا دیا اور بنی اسرائیل پر ان مظالم کا سلسلہ شروع کیا جن کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں انشاءاللہ آئے گا مصری تاریخ سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ان چرواہ بادشاہوں نے مصری دیوتاؤں کو تسلیم نہیں کیا تھا بلکہ اپنے دیوتا شام سے اپنے ساتھ لائے تھے اور ان کی کوشش یہ تھی کہ مصر میں ان کا مذہب رائج ہو یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم حضرت یوسف علیہ السلام کے ہم اثر بادشاہ کو فیرون کے نام سے یاد نہیں کرتا کیونکہ فیرون مصر کی مذہبی اسطلاح تھی اور یہ لوگ مصری مذہب کے قائل نہیں تھے لیکن بائبل میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے جسے ہمارے مسلمانوں کے مورخین نے لکھا ہے کہ یہ جس نے بھی بائبل میں کیونکہ بائبل میں ساری باطن تو وہ ہیں نہیں جو شروع سے تھی تو انہوں نے کہا کہ بائبل میں یہ غلطی ہے کہ اس کو بھی فیرون ہی کا نام دیا گیا ہے شاید بائبل کو مرتب کرنے والے سمجھتے ہوں کہ مصر کے سارے ہی بادشاہ فرائلہ تھے موجودہ زمانے کے محققین یعنی کے ریسرچرز جنہوں نے بائبل اور مصری تاریخ کا تقابل کیا ہے کمپیرزن کیا ہے دہ کمپیرٹیو سٹیڈی آف دہ سیولیزیشن آف ایجپٹ اور بائبل میں جو باتیں آتی ہیں جب ان کو انہوں نے کمپیر کیا ان کا تقابل کیا تو عام رائے یہ رکھتے ہیں کہ چرواہ بادشاہوں میں جس فروا روا کا نام مصری تاریخ میں اپوفیس اپی او پی ایچ آئی ایس اپوفیس بلتا ہے وہی حضرت یوسف علیہ السلام کا ہم اثر تھا یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں وہی بادشاہ تھا اچھا مصر کا دار السلطنت اس زمانے میں منف تھا منفیس کہتے ہیں جس کے کھندرات آج بھی قاہرہ جسے آپ انگلیش میں قائرو کہتے ہیں جس کے جنوب میں یعنی کے ساؤتھ میں چودہ میل کے فاصلے پر یہ آج بھی پائے جاتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام سترہ یا اٹھارہ برس کے عمر میں وہاں پہنچے اگین یہ عمریں جو ہیں وہ قرآن اور حدیث میں نہیں ہیں جیسا میں نے آپ سے کہا کہ یہ چیزیں ہم اہل کتاب کے ہاں سے لیتے ہیں اور یہ انفرمیشن کے لیے ہوتی ہیں بارال یہ تو پتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لڑکپن کا زمانہ تھا آپ ٹینیج ہڑوے تھے جب آپ اپنے والد سے جدا ہوئے اور مصر پہنچے جو سترہ اٹھارہ سال کی عمر بتاتی ہے بائی بل بارال دو تین سال عزیز مصر کے گھر رہے آٹھ نو سال جیل میں گزارے تیس سال کی عمر کے لگ بگ فرواں ربا ہوئے اور پھر اس کے بعد کئی سال تک بلا شرکت غیر اس مملکت مصر پر حکومت کرتے رہے اور پھر اس زمانے میں آپ کی حکومت کے چند سال گزرنے کے بعد پھر یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان کے ساتھ مصر آئے تو اس ساری تفصیل کو انشاءاللہ مختصرا میں اگلے درس میں بیان کروں گا لیکن یہاں پر بیسکلی آپ کو جغرافیا اس بات کا سمجھانا تھا کہ اس کے اوپر پھر ریسرچرز نے اور بحث کیے تو جب ہم ان مقامات پر پہنچیں گے تو پھر آپ کو میں مختلف ریسرچ جو آئی ہیں اس میں پھر آپ کو رائے میں بتاؤں گا لیکن مختصرا ابھی یہ بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ تمام چیزیں کہاں پیش آئیں موجودہ زمانے میں اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو ایجپٹ سیریا جورڈن کنان پیلسٹائن فلسطین ان علاقوں میں ان علاقوں میں آپ کو یہ واقعات پیش آئے میں میں پیسی لئے آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ کون سے علاقے تھے اور پھر ان کا دار الحکومت کیا تھا اور ان کا دار الحکومت کہا تھا اور قاہرہ کہاں ہے تو ان تمام چیزوں کی پھر انشاءاللہ بات بھی ہوگی تو پھر آپ پر یہ چیزیں اور آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی تو اس لئے اس میں دوتن کا ذکر بھی ہے اس میپ میں سکم کا بھی ہے بیت عیل کا بھی ہے حبرون کا بھی ہے بیر شبع کا بھی ہے پھر آپ دریائے اردن بھی دیکھ سکتے ہیں بیت اللہم بھی دیکھ سکتے ہیں اچھا پھر آپ آپ اس کے اندر بحر لوت بھی دیکھ سکتے ہیں جس کا ذکر لوت علیہ السلام کے واقعے میں آیا تھا پھر اس میں جشن دمیات قاہرہ ممفس تمام چیزوں کا ذکر ہے تاکہ آپ کے سامنے بات جو ہے وہ واضح ہو جائے کہ کیا راستہ تھا اور کس راؤٹ سے پھر آپ اپنے والد سے جدا ہوئے اور پھر مصر آئے تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہیں اب اس کے بارے میں چند ایک باتیں بتا دوں کہ دوتن وہ مقام ہیں جہاں بائبل کے بیان کے مطابق برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے میں پھینکا سکم وہ مقام ہے جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کی آبائی جائدات تھی اب اس مقام کا نام کیا ہے نابلوس حبرون یہ وہ مقام ہیں جہاں یعقوب علیہ السلام رہتے تھے اس کو الخلیل بھی کہتے ہیں ممفس مصر کا قدیم پایہ تخت یعنی کہ دار الحکومت یعنی کہ کیاپٹو اب اہل مصر اس کو منف کہتے ہیں جوشن وہ علاقہ جہاں یوسف علیہ السلام نے مصر میں بنی اسرائیل کو آباد کیا انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں آپ کے سامنے کچھ اور تفصیلات لے کر حاضر ہوں گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ